مہنگائی کب کم ہوگی؟ عام آدمی کو کب ریلیف ملے گا؟ اس حوالے سے تو خبر دور دور تک نہیں ملتی مگر مہنگائی بڑھنے کی خبر فوراں مل جاتی ہے حفاقی وزیر خزانہ نے بھی وہی بری خبر سنا دی اگر موجودہ مالی سال کی اندر ٹیکس میں اضافہ نہ ہوا تو تنخواہ دار تبکے اور سنتوں پر ٹیکس بوجھ بڑھانا ہوگا یعنی پھر مہنگائی پھر تنخواہ دار تبکے بر بوجھ حفاقی وزیر خزانہ محمد اور انزیب نے ایک بار پھر مہنگائی بڑھنے کا خچہ ظاہر کر دیا اور ملکی معیشت کی بہتری زیادہ سے زیادہ ٹیکس کلیکشن پر ڈال دی حفاقی وزیر خزانہ کا کہنا تھا اگر موجودہ مالی سال کے اندر ٹیکس میں اضافہ نہ ہوا تو تنخواہ دار تبکے اور سنتوں پر ٹیکس بوجھ بڑھانا ہوگا معاشی صلاحات اور ٹیکس بیس بڑھانے پر کام جاری ہے اسلاحات سے بعض لوگوں کو مسائل کا سامنا ہے ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے قابل سرمایہ کاری منصوبے پیش کرنے ہوں گے ہمیں ایس ایف ڈی آئی پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی جو آگے چل کر برامدی سر پلس کی طرف لے جائے مالی سال کی پہلی سہمائی کے دوران کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہم صحیح سمت میں آگے بڑھ چکے ہیں ملک میں دالوں اور مرگی سمیت دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے کہنا تھا حکومت کی جانب سے نوٹس لیا گیا ہے محمد اورنزیب کا کہنا تھا کہ حکومت کی جاری معاشی اصلاحات کے بعد ملک کے اندر اور بیرون ملک سے پیغام مل رہا ہے کہ اس عمل کو جاری رکھا جائے اور اگر معاشی اصلاحات جاری رہیں تو معیشت بہتر ہو سکتی ہے یعنی مہنگائی کم ہونے کے حوالے سے اب بھی صرف امید ہی دلائی جا رہی ہے جس کے سہارے عوام پچھلے کئی دہائیوں سے مہنگائی سے جنگ کر رہی ہے